تو ہی آپ کو بتا دیں ویسے تو دیش بھر میں کورونا کے آکڑوں میں لگاتار گراؤٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی لوگوں پر کورونا ماہماری کا اسٹریس جاری ہے اس اسٹریس کو آخر کم کیسے کریں آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ نیوز انڈیا سموادتا رمیش پروہیت سے کورونا نے ہر گتی کے تن اور من کو پرباویت کیا ہے اوساد کی استطیق میں ہے تناؤں کی استطیق میں آج جو سیچویسن بنی ہے یا آج کورونا کا جو اسٹر ہے اس میں ہر گتی پریشان ہے ایسے میں سنگیت کے ساتھ سور جو بہتے ہیں وہ آپ کو ایک میوزک تھرپی سے ریلیکسسن کی اور لے جاتے ہیں تناؤں اور اوساد سے دور کرتے ہیں لہٰذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم لیں تاکہ کہ اس جو بیماری سے ہم دور ہو سکے سنگیت ماتھر صاحب ہمارے ساتھ میں ہے فیجیو تھرپیسٹ بھی ہے اور ساتھ میں میڈیکل لائن سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہم انہی سے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ بانسوری میں ایسی کونسی طاقت ہے کہ کرسن کے بانسوری بجانے سے گوپیاں ان کی اور آکست ہوتی رہی ہے اور اس بانسوری میں بھی وہی طاقت ہے کہ آج ہر ویکتی جس طرح سے تناؤں اور اوساد میں جو گزر رہا ہے ماتھر صاحب اس میں ایسی کونسی طاقت ہے جس سے کہ ہم یہ جان سکیں یا پہچان سکیں اور محسوس بھی کر سکیں کہ ہم آنند کی پرابتی کریں چونکہ آج کا جو ماحول ہے وہ تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا ہر وقتی کہیں کہیں تناؤں اور اوساد میں گرست ہے لہٰذا بانسوری اور سنگیت تھیرپی کو جوڑتے ہوئے ہم اس جو کٹھن جو ماحول گزر رہا ہے اس سے ہم تھوڑا سا ریلیکس محسوس کریں نمشکر بہلے تو سبھی کو میرا سبھی درشکوں کو ہاردک ابھینندن آپ سب کا میں فارمیسی فیلڈ سے ہوں پچھلے پچیس سالوں سے اسی لائن سے جڑا ہوں اور سنگیت میں میرا اپنا بہت رجحان ہے سنگیت میں میں بہت ساری چیزیں کرتا ہوں گاتا ہوں بانسوری بجاتا ہوں آج کا جو ماحول ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے سب سے بڑی دکت ہے وہ ہے پینک آدمی بیماری سے پریشان کم ہے اور اپنے پینک کی سے زیادہ پریشان ہے وہ اپنے دماغ میں اتنی ساری گرنتیاں لے کر بیٹھا ہے جس کے قارن میں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دیکھئے بیماری کوئی بھی ہوتی ہے آتی ہے بیماری کا علاج ہوتا ہے بیماری جاتی ہے کچھ بیماریاں گمبیر ہوتی ہیں کچھ بیماریاں سامانے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ من سے سٹرونگ ہیں آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ کا علاج کرنے میں ڈاکٹر کو بھی آسانی رہتی ہے آپ کو ٹھیک ہونے میں بھی وہ بہت ہیلپ کرتی ہے اس میں اگر آپ سنگیت سے جڑے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈیڈ ایڈوانٹیز ہوتا ہے کیونکہ سنگیت ایٹسیلف ایس ای تھیرپی سنگیت کسی بھی طریقے کی آپ کی بیماری سے آپ کو اوبارنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے جس طریقے سے انی دوائیاں اور ڈاکٹر آپ کی مدد کرتے ہیں اسی طریقے سے سنگیت جو ہے وہ بھی آپ کو اپنی کسی بھی بیماری سے افساد سے پریشانی سے باہر آنے میں آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے اب اس میں بانسوری جو ہے اس کا ایک بالکل ہی الگ ستھان ہے یہ کرشن بھگوان سے شروع ہوئی تھی آپ سب ہی جانتے ہیں ان کی بانسوری وعدن میں اتنی طاقت تھی کی ساری گائیں گوپیاں آتی تھی جب وہ بانسوری بھی جانے لگتے تھے بلکل سب محول سموہیت ہو جاتا تھا تو بانسوری کا اپنا سنگیت میں اپنا ایک الگ ہی ستھان ہے جو آپ کو ایک الگ طریقے سے آنند پدان کرتی ہے آج کے دور کے اگر بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ایسی کونسی راگ راگنیاں ہیں یا ایسی کونسا بانسوری سر نکلتے ہیں جو آپ کو ریمیڈی کے روپ میں اس کو حمل لیتے ہیں اور تناؤں سے مکت تو ہوتا ہے یہ بیماریاں سے بھی نکالتے ہیں باہر کہتی ہے اس میں ایک اتنی تاثیر ہے اسی ایک طاقت ہے اس کی بانسوری میں تو آپ کیا سنانا چاہیں گے جسی کی لگے کہ آج کے ماحول میں یہ ایک مفید ہوگا اچھا لگے گا کہ بانسوری کی ان دھونوں کے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ریلیکس محسوس کریں اپنے آپ کو تناؤں سے باہر نکلنے میں سہائک سے دوسٹے سنگیت میں بہت ساری راگ راگنیاں ہوتی ہیں اور جس طریقے سے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں دنیا میں اسی طریقے سے سنگیت میں بہت ساری راگ راگنیاں ہوتی ہیں راگ راگنیاں آدمی کی اپنی پسند سے ہوتی ہے کسی کو کسی طریقے کی راگ پسند ہوتی ہے کسی کو کوئی طریقے کی راگ پسند ہوتی ہے سنگیت اپنے آپ میں سنگیت ہے کوئی سی بھی راگ ہو کچھ کیسا بھی سنگیت ہو جو آپ کو من کو اچھا لگے وہ آپ سنے وہ آپ کی ہمیشہ ہیلپ کرے گا میں ایک چھوٹا سا آپ کو پیس بتاتا ہوں جس میں میں دو تین گانے مکس کروں گا اور مالگوڈی ڈیز ایک سیریل بہت پہلے آیا کرتا تھا جو اب پھر شروع ہوا ہے پچھلے اس ہی ہفتے سے میں اس کی جو شروعات کی ٹون ہے وہ اس سے شروع کرتا ہوں اور اس کو آپ کو سنگیت کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں کہنے کو تو بانس سے بنی بانسوری ہوتی ہے بانس بھی جب آواز کرنے لگتا ہے اس میں سے سر نکلنے لگتے ہیں تو ہر گھٹی اس میں سموہیت ہو کر کے اپنے آپ کو جو ہے سونی کی آوستہ تک لے جاتا ہے ہمارے سامنے اس طرح کی کئی ویدائے ہیں کورونا کال میں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ من پسند کچھ بھی سنے ہیں لیکن اگر ساتھ سنوں سے نکلتی ہوئی آواز آپ کے اندر تک پہنچتی ہے